اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ صالحین کے ساتھ ہو جاؤ کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ گے مٹی عام پڑی ہوئی ہوتی ہے اس مٹی کی کوئی عوقات نہیں ہوتی لیکن جب مٹی کوزہ گر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہی مٹی بادشاہ کے محل میں رکھی جاتی ہے شوپیس بنا کے ضروف بنا کے اسے مہنگے داموں بیچا جاتا ہے تولیاء اللہ کہتے ہیں کہ لوگو اپنے اصاق کو خالی نہ رہنے دو اپنے وقت کا موسا دلاش کرو اپنا آپ اس کے ہاتھ میں دے دو تمہارے جسم کو چلتا پھرتا موجزہ بنا دے گا اگر یہ دل پگل نہیں رہا یہ دل موم نہیں ہو رہا تو اللہ کی زمین پہ چلو کسی ایسے کو تلاش کرو جس کے ہاتھوں کو اللہ نے دعود کی خیرات عطا کی ہو اس کے ہاتھوں میں تمہارے لوہے جیسا سخت دل بھی موم ہو کے پگلے گا اگر یہ مورت پرواز نہیں کر رہی تو اپنے وقت میں کسی ایسے کو تلاش کرو جسے اللہ نے سیدنا روح اللہ کی خیرات عطا کی ہو ان کا فیض عطا کیا ہو اس کے ہاتھ میں تمہاری مٹی کی مورت پرندے کی مانت پرواز کرے گی اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ پتھر ایک اونٹویں کی طرح چلنے لگے تو اس کے لیے یہ پتھر تو نہیں چل سکتا اگر کسی ایسے کی دعا شامل ہو جائے جس پہ فیض اور توجہ صالح علیہ السلام ہو تو تمہارے اس پتھر سے بھی اونٹ نگل سکتا ہے اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے اہد میں اپنے وقت میں کاملین کی صحبت اختیار کرو کاملین کی معیت اختیار کرو کاملین کی تربیت اختیار کرو کاملین کے طریقے زندگی کو اختیار کرو کاملین کے راستے کو اختیار کرو وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے کیا کرتے ہیں وہ تمہارے وجود کے اندر صدق کو پیدا کر دیتے ہیں وہ تمہارے وجود کے اندر سچائی کو پیدا کر دیتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو موسیٰ علیہ السلام جب گوہِ تور پہ جاتے ہیں زان شہن شاہِ حُمَائِو نَعْلْبُود کہ سراسر تورِ سینہ لَعْلْبُود غور کرو ایک پہاڑ کی کیا قسمت والمقدر ہو سکتا تھا مگر ایک پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں اللہ اس پہاڑ کو لعل و جواہر کی کان میں تبدیل کر دیتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں حضرت سقی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دیوان فارسی کے اندر تورِ سینہ چیست دانی بے خبر تورِ سینہ چیست دانی بے خبر تورِ سینہ سینہِ خدرہ نگر اے بے خبر کیا تجھے معلوم ہے کہ تورِ سینہ کیا ہے کبھی غور کیا ہے تُو نے تورِ سینہ کیا ہے تورِ سینہ سینہِ خدرہ نگر تورِ سینہ اللہ نے تیرے اپنے سینے کو بنا دیا ہے لیکن شرط کیا ہے ہمچو موسیٰ مست شوبر تورِ خیش ربِ عرمی کو تجلی حق نگر کیا تجھے طلب ہے اپنے اندر سے اس نور کو دیکھنے کی جو موسیٰ علیہ السلام نے تورِ سینہ پہ دیکھا تھا اگر ہے تو جا اپنے تورِ سینہ میں ربِ عرمی کی صدا دے تیرا تورِ سینہ کہاں ہے تیرا تورِ سینہ تیرے اپنے سینے کے اندر ہے اپنے سینے کو کھوج اپنے سینے کو ٹٹول اپنے سینے سے گرد جھاڑ اپنے سینے سے خوبار جھاڑ اور پھر انتظار کر وہ تجھے اپنی درگاہ سے اپنی درگاہ سے اپنے دربار سے محروم نہیں لوٹائے گا میرے بھائیو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس ایک دل ہے تو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں ایک اعتراض کرنے والے نے کہا کہ جی دل تو لوتھڑا ہے دل کیا ہے لوتھڑا ہے میں آخری بات ارز کر رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیں غور سے سنیں سبق ہے اس بات کے اندر ایک آدمی نے کہا جی دل کی آنکھ تو نہیں ہوتی دل ایک لوتھڑا ہے ایک عارف نے اس کا جواب دیا انہوں نے کہا بیٹا تم نے اپنی خلقت میں کبھی غور کیا ہے کیا ہے تیری آنکھیں ہیں کہتے ہیں ان سے کیا کرتا ہے کہتے ہیں جی دیکھتا ہوں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تُو نے اپنی خلقت میں غور کیا ہے کہتے ہیں جی کیا ہے کہتے ہیں یہ جو تیرا ابھی بدن ہے کیا یہ ایک سال پہلے بھی ایسا تھا کہتے ہیں جی نہیں اس سے ذرا جوان تھا کہتے ہیں اس سے ایک سال پہلے کہتے ہیں جی اس سے مختلف تھا کہتے آج سے تیس سال پہلے کہتے جناب تب میں بچہ تھا کہتے جب بچے تھے اور جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں کہتے جی سرکار فرق ہے کیا فرق ہے کہتے جی جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو ظاہر ہے ماں کے بطن میں تھا کہا جب ماں کے بطن میں تھے تو خلقت کا آغاز کیسے ہوا خلقت کا آغاز تو نطفے سے ہوا تو کہا پہلے تو تو بھی یہ اب جن آنکھوں سے دیکھتا ہے اب جن آنکھوں سے دیکھتا ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ آنکھیں ماں کے پیٹ میں لو تھڑا تھی اگر اس وقت کوئی کہتا کہ یہ لو تھڑے میں بینائی آ جائے گی تو اگر سننے والا عالم ہوگا تو کہے گا بالکل خالق کی قدرت ہے یہی اس کا مرحلہ ہے ضرور اس لو تھڑے کو وہ بینائی اتا کر دے گا اس لیے کہ یہ بطن مادر کے اندر ہے جب بطن مادر کے اندر ہے ماں کے اندر ہے اس جگہ کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہاں پہ لو تھڑوں کو بینائی کی آنکھیں دیتا ہے آپ کو یہ کہے کہ جی نہیں لو تھڑا کبھی بینہ ہوگا لو تھڑا تو بینہ ہوئی نہیں سکتا تو کہا کوئی آقل سنے گا تو کہے گا یہ جاہل ہے اس نے کبھی پیدائش میں غور نہیں کیا اس لیے کہ نطفے سے لو تھڑا بنتا ہے لو تھڑے کے اندر پھر ہڈیاں لگتی ہیں پھر اس کے اوپر پٹھے چڑتے ہیں پھر اس کے اندر جوارے اور آزاں پیدا ہوتے ہیں کان الگ سے نکلتا ہے بال الگ سے نکلتے ہیں دماغ الگ سے پیدا ہوتا ہے دل الگ سے پیدا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں الگ الگ بنتے ہیں آنکھیں الگ بنتی ہیں قوت بینائی الگ سے آ جاتی ہے پردوں میں قوت سماعت الگ سے آ جاتی ہے پردوں میں تو سارا کچھ تو لوتھڑے کے بعد اس کے اوپر بیٹھتا ہے اگر کوئی انکار کہے تو آقل کہے گا یہ جاہل ہے اس کو معلومی نہیں اس نے بچے کی خلقت میں کبھی غوری نہیں کیا تو عارف نے کہا بیٹا غور کر ایک بار تو بھی لوتھڑا تھا لیکن اگر کوئی یہ کہتا یہ لوتھڑا بڑا ہو کے کبھی دیکھ نہیں سکے گا کبھی بینہ نہیں ہو سکے گا تو وہ بھی یہی کہتے کہ یہ بے وقوف ہے یہ جاہل ہے آج اگر کوئی یہ کہے کہ دل تو ایک لوتھڑا ہے دل کی آنکھیں کس طریقے سے کھل سکتی ہیں تو کہا اللہ تبارک و تعالی نے مرشد کامل کی بارگاہ کو ماں کے بطن کی طرح بنایا ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر رہ کے بچہ اپنی پرورش کا مرحلہ مکمل کرتا ہے پیدا ہوتا ہے آنکھیں پینا ہوتی ہیں کہا جب کسی کامل کی صحبت میں آ جاؤ گے تو تمہارے اس لوتھڑے کی وہ ایسی پرورش کر دے گا جب دنیا میں نکلو گے تو تمہیں دل کی آنکھیں ادا کر دی جائیں گی جس طرح ان آنکھوں سے ظاہر کی دنیا کو دیکھتے ہو دل کی آنکھوں سے باطن کی دنیا کا مشاہدہ کرو گی مانا براہ مانا براہ مانا براہ مانا براہ